السلام علیکم رسوئی کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدیت رحمان الرحیم السلام علیکم کیا علچالے میرے سب دیکھنے والوں کا میرے یوٹیوب فیملی کا امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بڑی زبردستی بٹھائی شیئر کرنے آئی ہوں جو کہ بلکل ہم حملوائی کے طریقے سے بنائیں گے اور بہت مزے کی بنتیوں سب لوگ بروش آپ سے کھاتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے جلے بھی سب سے پہلے دیکھیں ایک باول لے لیا ہم نے اس میں میں نے یہ میرے پاس ایک کپ میدہ ہے ڈال دوں گے ڈال دوں گے ڈال دوں گے ڈال دوں گے آپ اپنی مرضی کا آپ کو جلے بھی ڈال سکتے ہیں اسے ہماری جلے بیان بہت اچھی بنیں گے ڈھے میں پاس یہ ڈی 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 ڈبل اسپون کے کری ڈی ڈال دیا آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے ہماری جلیمیاں بھرسپی بنائیں گے مکس کریں گے اس کو اچھی طریقے سے اب یہ دیکھئے میرے پاس سادہ نورمل پانی ہے اس کو میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس میں مکس کریں گے اس طب میں ہی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ ہمیں اچھا سا سموز سا بیٹر تیار کرنا ہے جلیمی کے لیے تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہمیں اسے مکس کرتے جائیں گے اتنا بیٹ کیا ہے کہ یہ دیکھیں اس طریقے کا یہ بیٹر تیار ہو گیا بلکل ایک سم میں گر رہا ہے اس طریقے سے بیٹر ہو جائے گا تو ہم اس کو اب یہ کور کر کے رکھیں گے کور کر دیں گے اور پھر ہم نیکس سٹیپ کی طرف چاہتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کا شیرہ تیار کریں گے نیکس سٹیپ تو اس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں تین کپ کے قریب جو ہے وہ شگر ڈالوں گی تین کپ شکر تھی میرے پاس اور اس کے علاقوں میں اس میں دیکھیں تین کپ جو ہے وہ شگر تھی تو دو کپ میں اس میں پانی ڈالوں گی دیکھیں ایک دو کپ پانی ڈال دیا فلیم کو آن کریں گے اور اس وقت تک مستقل ہم اس کو جو ہے وہ چلاتے رہیں گے جب تک کہ ہماری چینی ڈیزولف نہیں ہو جاتی مستقل چلائیں گے اسے دیکھیں ہماری چینی جو ہے وہ ملٹ ہو گئی ہے اور کیا نام ہے اچھی طریقے سے ڈیزولف ہو گئی یہ چینی اب یہ دو لیچیاں ہیں میرے پاس ان کے میں نے اوپر سے جو ہے یہ اس کو اپن کر لیا ہے اس کو میں اب اس میں ڈال دوں گی شیرے میں اور اس کو پکائیں گے پکی بن 10 مینٹ اس کو پکائیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ ایک تارت شیرہ بنانا ہے تاکہ ہم اس میں ہم اپنی جلیبیوں کو ڈالیں تو وہ جلیبیاں جو ہے وہ اس شیرے کو پییں گی تو ایک تارت شیرہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے چیک کریں گے کہ ایک تارت شیرہ بن گیا اسے دس مینٹ پکاتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں ہمارا شیرہ جو ہے وہ پک رہا ہے اور پیلکل جیسا ہمیں چاہیئے ویسا تہیار ہو گیا یہ یہ دیکھیں اس کو چیک کرنے کا کہ آپ یہاں جب اس کو نیو کریں گی تو یہ دیکھیں یہ تار سا بنے گا اس طریقے سے یہ تار ہے جب ہمارا دریچ چمچ ہے اس پہ ہم ہلکا سا تچ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے تار ہو جو ہے یہ بننا شروع ہو جائے تو اس طرح ہمارا شیرہ تیار ہے اب اس میں یہ دیکھیں میرے پاس دو سے تین ڈروپ لیمن جوز ہیں یہ میں اس کو شامل کر دوں گی جب تک یہ گرم ہوتا ہے اس میں ہم اپنے ہمارا شیرہ تیار ہے اب ہم چلتے ہیں سٹیپ کی طرف یہ دیکھیں میں نے ایک پہن لیا ہے اس طرح سے پہلا ہو اور اس میں میں نے دو کپ کے قریب گھی ڈال دیا ہے جس میں اپنی جلے بھی فرائے کریں گے آپ کی مرضی ہے آپ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن مٹھائیں گے گھی میں ہی اچھی بنتی ہے تو جب تک یہ گرم ہوتا ہے اس میں میں ہم اپنے بیٹر کو اپنے پائپن بیگ میں بھرنا آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ جو جلے بھی جس میں فائے کریں گے اس کو اوائل نہ زہتا گرم ہونا چاہیے اس کو میڈیم ہونا چاہیے تو میں نے بلکل سلو فلیم پر اس کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تو چلیں آکے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس طرح کا ایک پائپن بیگ لے لیا ہے یہ پورا اس طرح سے مارکٹ میں آرام سے مل جاتا ہے اس کو میں نے ایک کپ کے اوپر اس طرح سے کپ لے لیا یا کوئی بھی گلاس لے لیں اس طریقے سے کر کے اب ہم اس کی بیٹر کو اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا چمچ کی مرسط سے اس کو چلا لیں گے یہ دیکھیں اس بیٹر کو ہم اپنے اس میں ڈالیں گے پائپن بیگ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ گرے نہیں ابھی میں آپ کو جلیبیاں بنانا رکھاتی ہوں ہمارا دگھی گھرم ہو گیا تھوڑا سا اور ہو جائے تو میں آپ کو اس میں جلیبیاں بنانا رکھتی ہوں یہ دیکھیں اب ہم نے جلیبی بناتے ہیں اس طریقے سے ساری بنا لیں گے ہمیں گے ایک سی ہو گئی یہ ساری تو میں نے ان کو پلٹ دیا ہے اور دوسرے سائٹ سے بھی بنائیں گے یہ دکھیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں شیرے میں کیسے ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ساری ہو گئی ہیں ان کو میں ایسے اٹھاؤں گے ایک ساتھ اس میں رکھیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں شیرے میں یہ دیکھیں یہ ہمارا شیرہ ہے اس کے اندر ایسے ڈال دیں گے اور اس کو پانچ مند کے لیے جو ہے وہ اس میں چھوڑ دیں گے پھر نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہماری مطلدار سے ساری جو ہے وہ جلیبریاں بن کے تیار ہیں بہت مزے کی بنی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کتنی جیوسی اور کتنی چہینہ میں یして یہ دیکھیں ہو ڈالیں گے زبارہ دست ہی ہماری ساری جلیبریاں بن کے تیار ہیں یہ بہت اچھی بنی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنی جیوسی اور کتنی زبردست بنی ہے یہ کہ آرام سے جو ہے نا یہ دیجئے آپ لوگ بھی جائیے سے بنائیے اور مجھے فیڈبیک دے کے بتائیے کہ کیسی لگی آپ لوگ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی فیملی پرینڈز میں ضرور اس کو شیئر کریں میرے چینل کو سبکرائب کیجئے بیل کے ساتھ تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بہت سانی دیکھنے کو میرے اجازت چاہتی ہوں جلدیہ آنگی ایک اچھی سی ریسیپی لے کے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال لکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ